اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امیر ہے کہ آپ سب بھی فرینڈز خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فخر زمان اور بابرازم نے جس طرح دوسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں بیٹنگ کی ہے بہت ہی لا جواب اور آسٹینڈنگ دونوں نے بیٹنگ کی ہے تو انڈیا اسٹیلیا کے جو سابق کپتان رکی پونٹنگ وہ اس کے بارے میں دونوں کے بارے میں کیا کمپنٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں مکمل اپ ڈیٹ دیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی درمیان پانچ ٹی ٹوانٹی میچز کی سریز کا دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ آج کھیلا گیا ہے جس میں پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ تقریباً چھبیس رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں سابق کپ پاکستان بابر عظم اور فخر زمان کی آؤٹسٹائنڈنگ ہمیں پرفارمس دیکھنے کو ملی گیا رکی پونٹنگ کا کہنا ہے کہ فخر زمان اس طرح کے ڈینجریس بلے باز ہیں اگر وہ پچھ پر کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ دنیا کا کوئی بھی بولر ہو تو اس کو نہیں بخشتے دوزار اکیس کے ٹی ٹوانٹی وارڈ کپ کے سیمی فینل میں مچز سٹار کو انہوں نے آڑے ہاتھ لیا تھا آج انہوں نے سوٹی کو سوڈی کو تمام جو نیوزی لینڈ کے مین بولر تھ جو ملنی تھے سب کو انہوں نے آڑے ہاتھ لیا ہے اور کسی بولر کو بھی انہوں نے معافی نہیں دیا ہے اور بابر عظم نے بھی بہت اچھی بیٹنگ کی ہے فخر زمان نے پانچ چھکے لگائے ہیں اور بابر عظم نے دو چھکے اور آٹھ چھوکے لگائے ہیں بہت ہی آؤسٹائنڈنگ بیٹنگ کی ہے دونوں بیسٹ مینوں نے